بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کے ساتھ اہم خبر شیئر کریں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس گیارہ نومبر کو صبح گیارہ بجے طلب کر لیا گیا ہے اسی سے متعلق بات کرتے ہیں ابباس شبیر ہمارے ساتھ ہیں ابباس بتائیے کیا معلومات ہیں اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی دیکھیں آج جو کیابنٹ میٹنگ تھی اس میں مشابرت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس گیارہ نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے آج کے اجلاس میں ملک کی سیاسی معاشی امنوامان کی صورتحال پر بھی غور ہوا ہے مشہیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابا روان کی مشترکہ اجلاس میں ممکنہ قانون سازی پر بریفنگ بھی دی گئی ہے مشترکہ اجلاس میں تاریخی قانون سازی کے لیے جا رہے ہیں بابا روان نے یہ بھی آج بریفنگ میں کہا کہ انتخابی صلاحات لاو ریپارمز الیکٹرونک پوٹنگ ادارہ جاتی صلاحات اور کلبوشن یادو کیس سے مطالق قانون سازی کروائی جائے گی کابینہ اجلاس کے دوران مشترکہ اجلاس بلائے جانے سے مطالق بھی اتنی مشاورت ہوئی مشیر پارلیمانی امور بابا روان نے مشترکہ اجلاس بلانے کی فوری ہدایت جاری کر دی گیارہ نومبر کو صبح گیارہ بجے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے سمری بھی صدر مملکت کو برسال کر دی گئی ہے تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ ابباس شبیر اب ذکر کرتے ہیں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا جس میں پاکستان ٹکرانے جا رہا ہے آسٹریلیا سے کینگروز اور شاہینوں کے درمیان سیمی فائنل جمعیرات کو کھیلا جائے گا کپتان بابا رازم بھی جیت کے لیے پورازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیمی فائنل میں اچھا پرفارم کریں گے میں نے جو بھی ٹیم مانگی مجھے وہی ملی اور اب آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں اور ابھی خبر یہ ہے کہ پاکستان سے سیریز ملتوی کرنے کے بعد انگلش کرکٹ بورڈ بیک فٹ پر آ گیا انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیگیٹیو آفیسر ٹوم ہیریسن لاہور پہنچ چکے ہیں اور ان کی چیرمن پی سی بی رمیز راجہ سے قدافی سٹیڈیم میں اہم ملتوی ہو رہی ہے ٹوم ہیریسن ملتوی ہونے والی سیریز پر معذرت کریں گے اسی دوران سیریز کے نئے شیڈیول سے مطالق بھی بات چیت کی جائے گی جبکہ انگلش بورڈ نے ورلڈ کپ سے قبل پاکستان سے دو ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز ملتوی کی تھی آسٹریلیا کے دورے پاکستان کا شیڈیول جاری ہوتے ہی آسٹریلوی پلیئرز کے خدشات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ٹیم پین کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے دورے منصوحی کے بعد چند آسٹریلوی کھلاڑیوں کو تحفظات ہیں دورے کا ماہرین کی رائے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے ٹیم پین نے کہا کہ کسی بھی ملک کے دورے سے قبل تمام معاملات پر بات چیت ہوتی ہے لیکن دورے پر جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کھلاڑی کا اپنا ہوتا ہے آسٹریلوی ٹیم نے مارچ دو ہزار بائیس پاکستان کا دورہ کرنا ہے جس میں تین ٹیسٹ تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی کھیلا جائے گا کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دس کا زمنی الیکشن پر انکوائری رپورٹ کے بعد ایکشن شروع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے دو عالی افسران عودوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں جبکہ جوائن سوبائی الیکشن کمیشنر اور دیبیٹی ڈیریکٹر کو او ایس ڈی بنانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے مرکزی سیکیٹیریٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اسٹیبلشمنٹ ونگ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا دونوں افسران کو دس کا انکوائری رپورٹ میں انتظامی کو کوتاہی کا مرتقب کرا دیا گیا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں چیرمن نیب بتائے ریکاور کیے گئے پانچ سو انتالیس ارب روپے کہاں گئے کیا وہ رقم گھر لے گئے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا جس کو وزیراعظم نے کرپشن کرنے پر وزارت سے نکالا تھا اسے چیرمن نیب نے کلیر کر دیا میرا اب سوال چیرمن نیب سے ہوگا کہ ایک دن کیس بنے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے پانچ سو انتالیس ارب کمائی ہیں یعنی اس چیرمن نیب نے چوبیس ارب خرچ کیا ہے اور ایک اشایدیہ چار ارب حقوقت دیا ہے جو باقی پانچ سو سینتیش اشایدیہ چھ ارب ہیں یہ کندر رگیا ہے یہ آپ گھر لے گئے ہیں یہ کہاں پر رہے ہیں پیسہ اور یہ بات ریسی ایف فنینس کے ایڈیشن سیکٹری میں نے کہی اس نے کہاں ہی ہمیں نہیں پتا ہے پیسہ کہاں گئے ہمارے پاس ایک اشایدیہ چار ارب آیا ہے کہتے ہیں کہ بہنیل اقوامی منڈی میں چینی مہنگی ہو گئی ہے آپ بہنیل اقوامی منڈی سے چینی کھاتے ہیں چینی تو کبینہ کے نیبر میں بیٹھے ہوئے چور بناتے ہیں کمیشن بنا تھا تو چینی پر جتر بے گی تھی آج چینی ڈیڑز ہوگی ہو گئی ہے میری صدا ہوگی ہے کہ کمیشن بنانے چھوڑ دے رمیس صاحب آزکار چینی دونتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا کی مارکٹس پہ کیا ہو رہا ہے تو اس میٹنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اگر بھائیوں کو اضافہ میں نے کیا تو میں حاضر ہوں پرچے کے لیے چیر میں نیب کو چیلنج کر تو پرچہ بنا ہوں لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ چوروں کے نام نکالنے چھوڑ دو اور نیب کی جانب سے عربوں روپے ریکاوری کے دعوے پر پہلے تو اپوزیشن شکوک و صدحات کا اظہار کرتی رہی اب یہ سوالات بھی اٹھنے لگ گئے ہیں کہ نیب میں آخر وہ رقم بھی کسے ہیں سوہیل رشید سلجا رہے ہیں اپنی رپورٹ میں اس گتھی کو نیب کے قیام کو اکیس سال گزر گئے اس عرصے میں قومی اجسا بیورو اپنے قیام کے مقصد پر کتنا پورا اترا نیب کا دعویٰ تو آٹھ سو اکیس عرب روپے کی ریکاوری کا ہے نیب نے اتنی بڑی رقم برامت کی تو وزارت خزانہ کو صرف ساڑھے چھے عرب روپے ہی کیوں ملے باقی کی رقم کہاں گئی سوال تو اہم ہے چلیں اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں نیب کے مطابق ایک سو اکیس عرب روپے بینکوں کے قرض مقدمات میں ریکاور ہوئے وہ انہی بینکوں کو واپس کر دیے گئے ساڑھے چھبیس عرب روپے ملزمان نے رضاکارانہ دور پر متعلقہ افراد یا اداروں کو لٹا دیے ان آٹھ سو اکیس عرب روپے میں سندھ حکومت اور سٹیل ملکی ملکیتی بیس عرب روپے کی وہ زمینیں بھی شامل ہیں جو نیب نے واپس دلائیں جاری اکاؤنٹ سکینڈل سے برامد رکوم بھی سیدھی سندھ حکومت کے خاتے میں گئیں مشتاق ریسانی سے برامد ہونے والی سوہ عرب روپے کی جائدات بلوچستان حکومت جبکہ سندھ روشن پروگرام سے ہونے والی ریکاوری سندھ حکام کے حوالے کی گئی مزاربہ سکینڈل اور ہاؤسنگ فرار کی رکوم سرکاری خزانے کے بجائے متاثرہ شہریوں کو واپس گئیں کارزکیری شیڈیولنگ کی ماد میں 69 عرب روپے کی ریکاوری ہوئی عدالتوں سے آئے 46 عرب روپے کے جرمانے اشتہاری ملزمان کی جائداد نیلامی سے حاصل رکوم بھی نیب کی ریکاوری میں شامل ہیں اس عدالت کے حکم پر نواز شریف کی جائداد نیلامی سے بھی 11 کروڑ روپے مل چکے پلی بارگین کے ذریعے 45 عرب سے زائد کی ریکاوری ہوئی متوقع فرار اور کرپشن کے پیش کی تدارک سے 474 عرب روپے کو بھی ریکاوری میں شامل کیا گیا ہے پیش کی کاروائی سے سرکاری زمینوں کی واپسی معایدوں میں ترمیم سے بچت بلا واسطہ ریکاوری قرار دی گئی ہے اور اب ہے بجلی کے ماروں کے لیے نیا ہائی وولٹیج چھٹکا نیپرہ نے بجلی کی قیمت پہ 2 روپے 52 پیسے 3 یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نومبر کے بلوں میں 50 عرب روپے اضافی وصولیاں کی جائیں گی ایک ماہ کے دوران بجلی کی قیمتوں میں 40 فیصد اضافہ کیا گیا وہاپ کامران رپورٹ کریں گے حکومت کے عوام پر مہنگائی کے پی در پی وار جاری ملک بھر میں بجلی کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ بجلی ایک ماہ کے لیے مزید 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی گزشتہ 30 روز کے دوران بجلی مجموعی طور پر 5 روپے 69 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ایک ماہ میں بجلی کی قیمتوں میں 40 فیصد اضافہ کر دیا گیا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری ایتھارٹی کے مطابق بجلی کی قیمت میں حالیہ اضافہ ستمبر کی مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ستمبر میں بجلی کی پیداواری لاغت 7 روپے 55 پیسے فی یونٹ رہی جبکہ ستمبر کے لیے پیشگی فیول لاغت 5 روپے 2 پیسے فی یونٹ تھی حالیہ فیصلے سے سارفین پر نومبر میں مجموعی طور پر 50 ارب روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک کے سارفین پر نہیں ہوگا سارفین سہمائی ایڈجسمنٹ کی مد میں ایک سال تک 1 روپے 68 پیسے بنیادی ٹیریف کی مد میں مستقل 1 روپے 49 پیسے اور اب فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافی ادا کریں گے وہاب کامران سما اسلام آباد اور اب آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کو حکومت کا ظالمانہ اقدام قرار دے دیا کہتے ہیں ریلیف کا حکومتی وعدہ جھوٹ تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اس کا ثبوت ہے کہہ چکا ہوں کہ ہی حکومت چلے گی تو معیشت چلے گی نہ ہی عوام کی جان بچ سکے گی بجلی مزید مہنگی ہونے سے سنتوں کا پیہ مزید سوست ہو جائے گا اور کراچی کے بعد پشاور میں بھی چینی کے دام گر گئے ایک کھلو کیمت 30 روپے کم ہو گئی شہاب الرحمن رپورٹ کریں گے حکومت کا چینی زخائر مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ کام کر گیا پشاور میں درامدی چینی سے قبل زخیرہ اندوزوں نے اپنے گداموں کے موں کول دیے مارکیٹ میں وافر مقدار میں چینی آئی تو 30 روپے کی کمی سے قیمت 120 روپے ہو گئی مارکیٹ میں سستی چینی آئی تو شہریوں نے بھی لیا سکھ کا سانس حکومت نے ایکشن لیا ہے تو اس کے بعد تو کچھ اثرات نظر آئیں گے چینی 7300 تک چلے گیا ابھی تک چہہ ہزار چہہ زار ایک سو پنچہ ہزار نو سو تک آ گیا شوگر میلو کی کرشنگ کے آغاز سے چینی کے نرخ نوے روپے تک آ جائیں گے کیمرمین اسد علی کے ساتھ شہاب اور امان سماہ فشاور اور اب یہ خبر یہ ہے کہ لہور میں ڈنگی سے مزید پانچ مریض دم توڑ گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں تین سو پیمٹیز کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد کے مزید پینٹالیس اور راولپنڈی کے انسٹھ شہری ڈینگی مچھر کا شکار ہوئے پنجاب بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پر چھتر ہو گئی ہے جبکہ مجموعی کیسز بیس ہزار سے تجاوز کر چکے ہیں خیبر پختون قوامے بھی ڈینگی کے مزید ایک سو چھتیس نئے مریض سامنے آ گئے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ ہزار تین سو تیرانوے ہو گئی دوسری جانب ملک میں کرونا کمزور پڑھنے لگا مصبت کیسز کی شرح ایک فیصد سے بھی نیچے آ گئی ایم سی ایسی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران دیالیس ہزار تین سو تیہتہ ٹیسٹ کیے گئے صرف چار سو کیسز رپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرح صرف اشاریہ نو چار فیصد رہی پہلے سے زیر علاج گیارہ مریض انتقال کر گئے اور اب آپ کو بتائیں کہ نور کراچی انڈا موڑ پر تجاوزات نہ گرانے پر سینئر ڈیریکٹر انٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکز دیئے دوسرے اداروں پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے تفصیلات جانتے ہیں عرفان الحق کی رپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے نورٹ کراچی انڈا موڑ روڈ پر غیر قانونی تعمیرات نہ گرانے پر کم سی کے سینئر ڈیریکٹر انٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں سمات کے دوران جسٹس زفر راشپوت نے کم سی کے وکیل سے کہا سڑک پر تعمیرات ہو گئی آپ نے کاروائی کیوں نہیں کی کم سی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ روڈ کم سی کا ہے مگر یہ غیر قانونی تعمیرات کیڈی اور محکمہ کچھی آبادی کے بھی دائرے اختیار میں آتا ہے عدالت مشترکہ آپریشن کا حکم دے تو کاروائی ہوگی کم سی کے وکیل کے جواب پر عدالت نے کہا آپ دوسرے اداروں پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جسٹس زفر راشپوت نے استفسار کیا کہ قانون کیوں بنا ہے ادارے اور دفاتر کیوں بنائے ہیں کیا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کے لیے عدالتی حکم کی ضرورت ہے کیم سی کے وکیل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ ہم تجاوزات کے خلاف آپریشن کریں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تعاون کی ہدایت کی جائے سندھ ہائی کورٹ نے سما 16 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے کیم سی حکام کو رپورٹ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا ہے عرفان الحق سما کراچی اب یہ بتائیں کہ مکہ ٹیرس کے بیلڈر نے تعمیر کے دوران منظور شدہ پلان کی خلاف ورزی کی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کیس کی سماد کراچی کی عدالت میں ہوئی اس بی سی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نے بتایا کہ صدر میں قائم مکہ ٹیرس کے بیلڈر نے منظور شدہ بیلڈنگ پلان کی خلاف ورزی کی قواعد و زوابط کی خلاف ورزی پر بیلڈر کو سزا سنائی جائے عدالت نے آئندہ سماد پر درخواست گزار کے گواہان کو طلب کر لیا اور خیبر پختونخوا کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں تاحال تین ہزار منصوبے مکمل نہیں ہو سکے ہیں اسکولز کی تعمیر میں تاخیر پر سپریم کورٹ سخت برہم ہے ایرہ کو تمام پروجیکس جون دو ہزار بائیس تک مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے زلکرنین اقبال خیبر پختونخوا کے زلزلہ زدہ علاقوں میں سکولز کی عدم تعمیر کے کیس کی سماد چیرمن ایرہ عدالت عظمہ میں پیش متاثرہ علاقوں میں سکول تعمیر کیوں نہیں ہوئے چیف جرسز گلزار احمد چیرمن ایرہ پر پرس پڑے کہا ایرہ افسران صرف تنخائیں اور مرات لے رہے ہیں آپ کے اپنے بچے سکول سے محروم ہوتے پھر آپ کام کرتے ہیں زلزلہ متاثرہ علاقے تو ایک سال میں ہی بن جانے چاہیے تھے دوران سماد چیرمن ایرہ نے بتایا چودہ ہزار پروجیکس میں تین ہزار رہ گئے تعلیم اور صحت کے منصوبے اولین ترجیح ہیں منصفی علاقہ بولے تعلیم اور صحت ترجیح ہوتی تو آج یہ منصوبے مکمل ہوتے ایڈوکیٹ جنرل کیپی نے عدالت کو بتایا کہ پانچ سو چالیس میں سے دو سو اٹھی سکول مکمل کر چکے جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے حکومتوں کی غفلت نے تعلیم کو سنت بنا دیا ہے پہلے آٹھ روپے کالیج کی فیس ہوتی تھی اب چھوٹے بچوں کی تیس ہزار ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مفت تعلیم فرہن کرے کیپی حکومت ایرا کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرے عدالت نے ایرا کو تمام زیر تعمیر منصوبے جون دو ازار بائیس تک مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے صبحی حکومت سے پیش رافت رپورٹ طلب کر لی تعمیر شدہ تعلیمی اداروں میں طلبہ اور سادزہ کی تفصیلات بھی مانگ لی کیس کی مزید سمات ایک ماہ بعد ہوگی اور شاہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک سو چوالسوہ یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے مزار اقبال پر پاک بہریہ کے چاکو چوبن دستین سلامی پیش کی پنجاب رینجرز نے عزازی گارڈز کی ذمہ داریاں پاک بہریہ کے سپورٹ کی مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب میں پاک بہریہ کے سٹیشن کمانڈر کموڈور آمر اقبال خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی انہوں نے مزار پر فاتح خانی کی اور پھول رکھے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور اور جیو سی لہور میجر جنرل محمد شہباس خان نے بھی مزار پر حاصلی دی کرونا کے سبب مزار اقبال عام شہریوں کے لیے بند کیا گیا تھا اور پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز ایک اور اچھی خبر ہے آصف علی آئی سی سی کے پلیئر آف دی منت قرار پائے ہیں آپ کو بتائیں کہ ووٹنگ میں آصف علی نے دیویڈ وزا اور شکیب الحسن کو ہرا دیا ہے آصف علی نے افغانستان کے خلاف سات گندوں پر پچیس رنز بنا کر کامیابی دلوائی جبکہ آصف علی نے کریم جنت کے ایک اوور میں چار چھکے لگائے تھے پیپلز پارٹی راہنما کمر زمان کائرہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو کلیریٹی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا وہ کام نہیں اچھا اب میں چلے اس کو اس مثال کو چھوڑ دیتا ہوں پھر کسی وقت پہ لیکن گزارش ہے کہ آج لاہور کے عوام نے اس حلقہ کے عوام نے یہ ثابت کرنا ہے اس الیکشن میں کہ ہم عمران خان کو تو مسترد کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ہم عوام کو بار بار دھوکے دینے والے اس جماعت کو بھی مسترد کرتے ہیں جو کہتے ہیں ووٹ دو ووٹ قیزت دو ایک ہاتھ آپ نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے عوام کو جذبات میں لے لارہے ہیں اور بیک ڈور رابطے کر کے آپ عوام سے یہ دھوکہ نہیں چلے گا اور پی ڈی ایم کی قیزت کو بھی میں بیغام دینا چاہتا ہوں پی ڈی ایم اب عملن ختم ہو گئی آپ کو سمجھ آگئی ساری قوم نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تھی پیپلز پارٹی جب تک پی ڈی ایم میں تھی اس میں جان تھی آپ نے ہمیں ہمیں ہماری انسلٹ کر کے ہمیں پی ڈی ایم سے الگ کیا ہے آج حکومت وقت یہ وہی پی ڈی ایم ہے نا جب ہم ساتھ تھے اے این پی ساتھ تھی حکومت کی ٹانگیں لٹکڑا رہی تھی حکومت گر رہی تھی الیکشن ہم جیت رہے تھے سینٹ ہم جیت رہے تھے اور وزیر آدم کو ترلے کر کے اعتماد کے ووٹ لینے پڑ رہے تھے یہ حکومت اگر مسلم لیگ مان جاتی تو اس کے فوری بات پنجاب میں اعتماد ہوتا اور یہ حکومت فارغ ہو جاتی اور یہی ایک واحد راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ حکومت گر جائے نئے انتخاب ہوں تو کیا ہم موجودہ انتخابی قوانین کے دہت انتخاب کرائیں گے کیا موجودہ اسلوب کے دہت انتخاب کرائیں گے ہم یہی کہتے تھے جب ہم کہتے تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے دوست کہ جی پیپلز پارٹی کر لیں ہم کیا کہتے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان انتخابی قوانین کوئی نہیں مانگے یہ اچھے نہیں ہے اس کے تحت فیر اینڈ پری الیکشن نہیں ہو سکتے تو پھر کیا طریقہ ہے یہ حکومت جو قانون بنانا چاہ رہی ہے وہ تو نہیں بنیں گے نہ اس کو کوئی مانے گا لیکن پیپلز پارٹی کا اصول یہ ہے کہ ان اسمبلیوں میں حکومت تبدیل کی جائے نئے انتخابی قوانین بنا کے اس میں امیڈ میٹس کر کے اتفاق رائے سے اپنی مرضی سے نہیں یہ چوری ڈاکے سے نہیں یہ ای وی ایم اور دوسرے بوٹ ڈال کے جو الیکٹرونک بوٹ ہے اس کے ذریعے نہیں بلکہ سب جماعتوں کے اتفاق سے یہ انتخابی قوانین بنایا جائیں اس میں تمام سٹیک ہولڈر اون بورڈ ہو اور اس ملک کے اندر ایک پیر اینڈ پری الیکشن کرایا جائے قوم کے سامنے اصل صورتحال رکھی جائے اور پھر اس میں مل بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں تب اس ملک کو اس بوران سے نکالا جا سکتا ہے قوم نے دیکھ لیا کہ یہ جو نیا بندہ انسٹال ہوئی تھی یہ حکومت جن کو لایا گیا تھا اس نعرے پہ کہ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں یہ آئیں گے تو سب کس بدل ہم تب بھی کہتے تھے کہ آپ سے دھوکہ ہو رہا ہے آج ہماری باتیں شوڑیئے ہم تین سال پہلے کہتے تھے اب آپ نے دیکھ لیا آج یہ حکومت خود مو بول کے اپنی ناکامیوں کا اطراف کر رہی ہے اور مسلم دیگر خود اپنے اندر تضاد کا شکار ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کہ اس نعرے سے آئینی حکمرانی کے اس طریقہ کار سے جو نعرہ لگا کے عوام کو تلے کے چلنا چاہتے ہیں لیکن عملاں وہاں پہ آپ کی قرورت حل کیا ہے یہ عوام انشاءاللہ تعالیٰ پانچ دسمبر کو فیصلہ دے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی یہاں سے فتح کا آغاز ہوگا اور پھر ہم پیغام دیں گے پورے ملک پورے صوبے کو اور پورے ملک کو اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا انتخاب جو ہے پھر وہ پیپلز پارٹی جیت کے ہمیں ہیں یہی جراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہ ہمیں ہیں یہ ہمیں ہیں جب پیپلز پارٹی آتی ہے روزگار لاتی ہے جب پیپلز پارٹی آتی ہے آئینی حکمرانی لاتی ہے جب پیپلز پارٹی آتی ہے دفاع کو مضبوط کرتی ہے جب پیپلز پارٹی آتی ہے انتہا پسندی کو کنٹرول کرتی ہے جب پیپلز پارٹی آتی ہے اس ملک کے غریب اور عام آدمی کو اس کی حیثیت اس کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے اور یہی ایک طریقہ یہی ایک جماعت ہے کسی دھوکے میں نہیں آنا اور انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے اس حلقے کے عوام اس کا آغاز کریں گے بہت شکریہ آدم اعتماد کے ذریعے ہم تو کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں آدم اعتماد کیا جاتا ہے ایک منٹ ایک میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں پہلے میری بات سمجھی اس پر ڈیزائن کی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جب ہمیں بھی کٹھے تھے ہمارے پاس تو سات ووٹ ہے مہربانی آپ نے مجھے یاد کرا دیا میرے پاس مجھے پتا بھی ہے کمرزمان کائرہ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے اس حکومت سے جان چھوڑائی جائے پاکستان بدلنے چلے تھے الٹا زندگیوں میں آگ لگا دی سیاست میں مداخلت ختم کی جائے اہم خبر آ رہی ہے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس کے لیے حکومت کے اپوزیشن کے ارکان سے خفیہ رابطے ہوئے ہیں اعلیٰ سرکاری شخصیات کی جانب سے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کو حمایت کا کہا جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی نئی مشرف بٹ ہمارے ساتھ ہیں نئی بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی صدرہ بلکل جیسے کچھ عرصہ پہلے فیٹ اف کے معاملے میں ہوا تھا قانون سازی میں وہی معاملہ اب جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بڑھائے جا رہا ہے جس میں قانون سازی اہم کرنی ہے حکومت کی جانب سے نیب آرڈیننس ہے پھر ای وی ایم کا معاملہ ہے تو اس پر ایک تفہہ پھر جو ہے وہ حکومت کی اعلیٰ شخصیات جو ہیں ان کی جانب سے اپوزیشن کے چاندر کان سے رابطے ہو رہے ہیں ان میں دونوں سینٹرز اور ایم این ایس شامل ہیں اور دو بڑی جماعتوں کے تو خاص طور پہ ہیں تو ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب قانون سازی ہوگی جو کہ ایکسپیکٹیڈ ہے جمعیرات کے روز تو آپ اس وقت ایوان سے باہر رہیں کسی بھی طرح سے اور تاکہ یہ قانون سازی ہو سکے کیونکہ جب مشترکہ اجلاس میں یہ معاملہ ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہے صدرہ کے فرق جو ہے حکومت اور اپوزیشن کان کا بہت تھوڑا ہے اس لیے وہ فرق پہلے بھی انہوں نے کور اسی طرح کیا تھا فیٹ اف کے معاملے میں بجٹ ہو یا ایون جو عدم اتمات کا معاملہ چینمن سینٹ کا تھا اس میں ہو تو اب یہ جو معاملات آ رہے ہیں پرسو قانون سازی کے اس میں بھی خفیہ رابطے ہوئے ہیں خفیہ رابطے ہوئے ہیں تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ نئیمہ شرف بٹ ویلکم بیک ابھی خبر یہ ہے کہ لاہور میں ایف آئیے نے جالی کریڈٹ کارڈ بنانے والے گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے جالساز گروہ سو سے زائد افراد کے کارڈ استعمال کر کے ان سے فراڈ کر چکا ہے تفصیل بتائیں گے ریاست احمد اپنی ریپورٹ میں پاسفورٹ چین کے ملاجمین کی جالسازی گہکوں کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا چوری کرتے رہے ایف آئیے حکام کے مطابق ملزمان نے خصوصی ڈیوائس اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جو گہک بل ادا کرنے کے لیے کارڈ دیتا اسے اپنی ڈیوائس پر سوائب کر لیتے پھر یہ ڈیٹا جالی کارڈ بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا جو کام کرواتے تھے وہ ہم سے احمد بھائی کرواتے ہیں تھے ٹھیک ہے اور اس کے جو کمیشن ہوتا تھا ہمیں پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ ہمیں بے دیتے تھے جو ابھی اس کام میں سے کمالی ہیں تقریباً پچیس سے تیس ہزار پے کمالی ہیں تقریباً ایک ون ہنڈڈ کے قریب ان کو بتائے ہیں حکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں ندیم اور اکاش شامل ہیں جن سے ڈیوائس اور متدد موبائل فون برامت کر لیے گئے ہیں ریٹ کرنے کے بعد بندے کو پکڑا اس نے بتایا کہ میرے ساتھ دو اور بندے ہیں جو یہ کارڈ سوائب کا کام کرتے ہیں میں یہ ریٹا احمد اور اس کا جو دوسرا کوکیوز تھا اس کو میں یہ دے دیتا ہوں تو وہ یہ کارڈ فیک بنا کے ان کو یہ کیوز کرتے تھے ایف آئیے حکام کا کہنا ہے کہ گینگ کا سرگنہ احمد ابھی تک فرار ہے جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا کیمرامین شفاق عباسی کے ساتھ ریاض احمد سما لہور اور آپ بھی محتاط رہیں ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے جائیں تو دروازے کو لوگ بھی لازمی لگائیں کارنگی میں چالباز نوجوان نے بزرگ پینچنر کے اکاؤنٹ سے ایک لاکھ سترہ ہزار روپے نکلوالی ہیں کراچی کے لاکھے کارنگی میں بزرگ شہری ایٹی ایم سے پیسے نکال رہے تھے کہ نوجوان دروازہ کھول کر اندر آ گیا نوجوان نے کورٹ دیکھنے کے لیے بزرگ کی ٹرانزیکشن منسوخ کر دی بزرگ پینچنر نے دوبارہ پیسے نکالنے کی کوشش کی تو نوجوان نے کہا کہ آپ کا کارڈ پھنس گیا ہے چالباز نوجوان نے بزرگ کو مینجر کے کمرے میں جانے کا کہا بزرگ کے جاتے ہی نوجوان نے کارڈ نکال لیا اور رفو چکر ہو گیا محمد زرین نے کاروائی کے لیے ناشنل بینک اور پولس کو درخواست دے دی ہے اور سابق چیف جسٹس ساکر بنسار کہتے ہیں ڈیم فنڈز کی رقم محفوظ ہاتھوں میں ہے سٹیٹ بینک میں جمع رقم ہر مہینے منافع کے بعد اب بارہ عرب تک پہنچ چکی ہے یہ پیسہ گریڈی سٹیشن کی تعمیر کے وقت وابٹہ کو تقسیم کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیم اور کوارٹرز بنانے میں بڑا فرق ہے اس میں وقت لگے گا یہ ڈیم ہے جی کچھ چھوٹا سا کوارٹر نہیں ہے اس کے لیے بہت بلاسٹنگ ہونی ہے کئی آپ نے پہاڑ توڑنے کئی جنگوں پہ آپ نے سمنٹ کانکریٹ کی فلنگز کرنی ہے ڈیم کے لیے کوئی گیارہ عرب روپے ہمیں فنڈز میں آئے تھے وہ میرے ہوتے ہوئی ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے اکاؤنٹ کھلوا کے تو ٹریجری بلز میں جمع کروا دیئے تھے اس پہ ہر ماہ منافع آتا ہے اور اس وقت تقریباً بارہ عرب روپے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے جی جب تک کہ وہ ایک بینچ کریٹ کیا پانچ رکری بینچ جب تک کہ وہ اجازت نہیں دے گا اور تیہ یہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ گرڈ سٹیشنز لگنے شروع ہوں گے اور ابھی خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے سفورہ چورنگی پر خفیہ کیمرو کی شکایت پر سیل کیے گئے نجی سکول نے محکمہ تعلیم سن کے یک طرفہ اقدام پر حیرت کا اظہار کیا ہے سکول انتظامیہ اور زیر تعلیم بچوں کے والدہ نے ریجسٹریشن موطلی واپس لینے کی اپیل کر دی ہے خفیہ کیمرو کی شکایت پر سیل دی ہیرک سکول کی انتظامیہ کا موقف سامنے آ گیا ہے دی ہیرک سکول نے کہا ہے ڈی جی سکولز ایڈوکیشن منصوب صدیقی کی یہ یک طرفہ اور برق رفتار کاروائی حیران کن ہے دی ہیرک سکول کی ریجسٹریشن انتظامیہ کا موقف سنے بغیر موطل کی گئی ہے ریحانہ فیروز نامی جس ٹیچر کی شکایت پر یہ تیز رفتار کاروائی کی گئی ہے اس کے خلاف انزباتی کاروائی کی گئی تھی ٹیچر ریحانہ فیروز کے خلاف سکول کے ایکشن کے بعد اس کے بھائی ازہر سہاگ نے سکول انتظامیہ کو دھمکیاں دی تھی یکم نومبر کو دوپہر دو بج کر سات میرٹ پر ریحانہ فیروز کے بھائی ازہر سہاگ نے ویڈس ایپ کال کر کے ریجسٹریشن منصوب کرانے کی دھمکی دی تھی جس کا ریکارڈ موجود ہے جس دن سکول سیل کیا گیا اسی روز سکول میں زیر تعلیم بچوں کے والد نے کہا تھا کہ یہ کاروائی بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے ڈیجی سکول کے نوٹیفکیشن میں بھی واضح تھا کہ ٹوائلٹ میں کوئی کیمرہ نصب نہیں تھا جبکہ سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واش بیسن کے قریب لگے کیمرو کا سکول کے بچوں اور ساتزہ کو علم تھا سکول سیل ہونے کی وجہ سے ہفتے کے پہلے دن پڑھنے کے لیے آنے والے بچے واپس لوٹ گئے سو سے زائد بچوں اور ان کے والدین نے ڈیجی سکول منصوب صدیقی کو تحریری درخواست کر کے ریجسٹریشن موطلی کا فیصلہ واپس لینے کی اپیل کی ہے والدین کا کہنا ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکول کو ڈیسیل کیا جائے تاکہ طلبہ تعلیمی سرگرمیاں شروع کر سکیں اور ابھی لیں گے بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے ساماؤں موسیقی 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 موسیقی